میرے خیال میں یہ جہاں تک اصولی بات ہے تو یہ چیز غلط ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ فضا کیوں بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پرکام ہو رہا ہے یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں جی ان چیزوں کو دوسری پہلے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک پہ لائے گئے معیشت تباہ کر دی گئی اور آپ نے عوام کو اور ملکی معیشت کو دیکھا کہ جس دن جس دن ادارت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اگلے دن ہماری سٹاک ایکسچینج منفی پانچ سو چلی گئی منفی پانچ سو پہ چلی گئی جب کل اس کے آگے دو دن کے بعد پھر دوسرا فیصلہ آیا کہ نہیں نہ اہلی برقرار رہے گی ہم پندرہ سو پلس پہ چلے گئے دوبارہ جی یعنی قوم خوف کار رہی ہے ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے وہ کوئی پتہ ہے کہ ملکی معیشت کی تباہ ہی ان کا ایجنڈا تھا اور اگر دوبارہ آتے ہیں تو ملک کی تقصیم کو تباہ بنیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں لکھ لے گا لہٰذا اس انصر کے خلاف قوم کو ایک صف ہونا ہوگا اور ان چیزوں پہ نہ جائے روزمرہ کے نظریاتی طور پر سوچے کہ یہ لوگ کون ہیں